موسیقی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے شیاطین کا اثر ہے یا پھر کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے آپ کو بعض قرآنی آیات دے رہا ہوں ان کو روز پڑھیں اور سکرین پر بھی میں ڈسپلی کر دوں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اس کو نوٹ کرنے کے لئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے افاقہ ہوگا دوسری بات پاک صاف رہیں نماز کی پابندی کریں قرآن کریم کا متعلہ کریں گناہوں سے بچیں بری صوبتوں سے بری سنگٹوں سے بچیں صالحین کے ساتھ وقت گزاریں نیک باتیں سنیں نیک کام کریں تو اول تو یہ یہ پڑھیں پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر تلاوت شروع کریں سب سے پہلے پڑھیں سورہ فاتحہ پھر پڑھیں سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات پھر سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو دو ون سکسٹی تھری اور ون سکسٹی فور پڑھیں پھر پڑھیں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اس کے علاوہ سورہ عالی عمران کی آیہ نمبر اٹھارہ اور انیس پڑھیں سورہ العراف کی آیہ نمبر ففٹی فور سے ففٹی سکس تک پڑھیں پھر سورہ العراف کی آیہ نمبر ایک سو سترہ سے ایک سو بائیس تک پڑھیں پھر سورہ یونس کی آیہ نمبر سیونٹی نائن سے اٹی ٹو تک پڑھیں سورہ تاہہ کی آیہ نمبر تھرٹی نائن سکسٹی فائی سکسٹی نائن پڑھیں سورہ المومنین کی آخری سورہ المومنون کی آخری چار آیات پڑھیں سورہ صاف فات کی آیہ نمبر ایک اور پندرہ پڑھیں سورہ الاحقاف کی آیہ نمبر ٹوینٹی نائن سے تھرٹی تھری تک پڑھیں سورہ الرحمن کی آیہ نمبر تھرٹی تھرٹی سکس تک پڑھیں سورة الحشر کی آیات نمبر اکیس سے چوبیس تک پڑھیں اسی طرح سورة التغابن کی آیات چودہ پندرہ پڑھیں سورة الجن کی پہلی نو آیات سورة القلم کی آیہ نمبر ففٹی ون اور سورة الاسراء جسے سورة البنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیہ ایٹی ٹو اور پھر ختم کریں سورة الكافرون سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس تو ان آیات کو اور سورتوں کو حضب ضرورت صبح اور شام یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ کر اگر آپ خود مریض ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر خود پر دم کر لیں کوئی غیر محرم سے دم نہیں کرانا یہ بھی گناہ ہے محرم شخص اگر ہو وہ دم کرے اگر مریض خود دم کرنے کے قابل نہیں ہے بہرحالی آیات تو کثیر ہیں پر علماء نے ان کا ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ روحانی اور طبی علاج ہے ایک طریقے سے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ جنات کے اور شیعتین کے اثرات نہیں ہوتے بلکہ بندہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں سائیکولوجی کا رجحان نہیں ہے پڑھی نہیں جاتی سمجھی نہیں جاتی اس لئے لوگ جو ہے وہ سائیکولوجی کے پیشنٹ کو بھی جو سائیکولوجیکل مریض ہوتا ہے اسے بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس پر جن چڑ گیا ہے یا اس پر شیعتین کا اثر ہے یا جادو وغیرہ ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں